کیا آپ کا چہرہ زرد ہے کیا آپ کی آنکھوں کے اندر پیلاہٹ ہے کیا آپ کا خون نہیں بن رہا کیا آپ کو بار بار نیند آتی ہے کیا آپ کو جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا چہرے کے اندر رونک نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خون نہیں بن رہا تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو خون کے حوالے سے خون کیسے بنتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے پورا بتائیں ہیلتھی ورڈ کی ساری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکون کو دبائیں جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں خیریہ سے ٹھیک ٹھاک ہو انیمیہ جو ہوتا ہے ایک بیماری ہے جو خون کمی ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر اس کے مزر اثرات ہمارے چہرے پہ ہماری باڈی پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ سے ایک بات کروں کہ یہ ہوتا کیوں ہے خون کم کیوں ہوتا ہے دیکھیں خون ہمارے باڈی کے اندر لیور بنا رہا ہوتا ہے ڈی ٹاکسی فیکشن کا عمل جو ہے وہ لیور کرتا ہے جگر جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا کے اندر جگر کے بہت سارے امراض ہوتے ہیں سب سے بنیادی اور اہم وجہ پانی ہے پانی صاف نہیں ہے جگر صحیح کام نہیں کرتا پروپر رات کو نیند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جگر کام نہیں کرتا جگر رات کو آٹھ چھے گھنٹے جو ہے وہ ڈی ٹاکسی فیکشن کرتا ہے تقریباً چھے گھنٹے چار گھنٹے کسی کا ڈیوریشن کیا کسی کا ڈیوریشن یعنی کہ رات کے دس بجے سے لے کے صبح کے چار بجے تک ڈی ٹاکسی فیکشن کا عمل ہوتا ہے یہ اور جگر اس کے اندر آپ کی باڈی کے جتنے بھی ایسٹس ہیں جتنے بھی فضلات ہیں اس کو وہ فلٹر کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں موج مستی کر رہے ہوتے ہیں جنگ فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں چکہ ایسی گزائیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے ہم کولڈرنگز پی رہے ہوتے ہیں ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں ایک عجیب سا کلچر ہے شراب کی جتنی دکانیں پاکستان کے اندر اس کے لیے کوئی مارکٹنگ نہیں ہو رہی دنیا میں اور جگہ پہ ہوتی ہوگی پاکستان انڈیا کے اندر کوئی مارکٹنگ نہیں ہو رہی کوئی ایڈورٹائز نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے شراب پینے سے آدمی بے وکوف ہو جاتا ہے جب پیتا ہے نشہ ہوتا ہے اگر پاگلو والی باتیں کرتے ہیں اور جو باڈی کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس شراب کے نشے کے اندر اور اگر آپ کی موت آگئی پھر آپ کا کیا ہوتا آپ خود سوچیں بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں جگر کے حوالے سے شراب جگر کو نقصان دیتی ہے سوفٹ ڈرنگ جو ہم پیتے ہیں پیپسی یہ وہ ساری چیزیں یہ بھی ہمارے جگر کو نقصان دیتی ہے اور جتنے جنگ فوڈز تلیوی چیزیں وہ بھی ہمیں نقصان دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ڈائیٹ ہم سیٹل کر لیں رات کے سونے کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے اور اپنے پینے کے پانی کو صحیح کر لیں دیکھیں آپ جتنا خرچ لیور کو صحیح کرنے کے لیے لگائیں گے اپنی باڈی کو صحیح کرنے اگر تھوڑا سا خرچ کر لیں آج کار تو ویسے بھی منل وارٹر کا بہت اچھا ٹرنٹ بن چکا ہے کسی زمانے میں تو نلکوں کے پانی کو ہم گرم کر کے پیتے تھے تھنڈا کر کے ٹھیک ہے اس پہ بہت سارے نقصانات ہوتے تھے کہ جی عورتیں پتیلوں کے اندر اس کو گرم کرتی تھی اور جب اٹھا کے تھنڈا کرتی تھی یا کسی چیز میں اور ٹنورڈ کرتی تھی مٹکو وغیرہ کے اندر تو جلنے کے برننگ کے کیسز بہت زیادہ ہوتے تھے اب تو اللہ نے کرم کر دیا کہ یہ منل وارٹرز آگئے ہیں ٹھیک ہے اگر منل وارٹر آپ کے پاس اویلبل نہیں ہیں یا پھول نہیں کر سکتے تو میں آپ کو چھوٹا سک بتاتا ہوں وہ بھی پھٹکڑی کا ہے پھٹکڑی کے ایک تھوڑے سے جانے لینے آپ ٹھیک ہے اس کے کپڑے کے اندر اس کو باندھے پھٹکڑی کو ٹھیک ہے اب پانی آپ کا ہے خراب نلکے کا ہے جو پائپ سے آرہا ہے جو سالوں سال سے صاف نہیں ہوا اس میں جو ہے آئیرن ہوئے اس کے اندر جو زنگ ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ اندر سے خراب ہے ٹھیک ہے اور پیچھے سے پانی بھی جو آ رہا ہے وہ کتے بلی پینے والے وہی پانی آ رہا ہے آپ کو بھی آ رہا ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے تو اس پانی کو اگر آپ نہیں فورڈ کر سکتے پچاس روپے کا سو روپے کا پانی ملتا ہے اچھکل یہاں سے آرو پلانٹ سے وہ بھی آپ فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس پھٹکڑی کو آٹھ دس ٹھکڑے لے لیں چھوٹے چھوٹے کر لیں چھوٹے جو لیں بڑا ٹھکڑا نہیں رکھنا وہ جو آپ کو نائی والی بتایا تھا نائی لگاتا وہ نہیں چھوٹے 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 کر لیں اس کو کسی کپڑے میں بانے کارٹن کے اور پانی کے اندر سات بار گھومائیں ایسے کر کے سات بار اس کو اندر سے ڈالیں گے نا آپ یقین کریں آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے کے مجھے پانی کو دیکھیں گے نا تو اس کے دنے جتنے بیکٹیریہ ہیں جتنے جرم سے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور پھر پانی اوپر صاف رہ جائے گا تو بغیر ہلائے اس پانی کو بغیر ہلائے پھر استعمال کریں پینے کے اندر اور وہی پانی آپ اپنا کھانے وغیرے کے اندر پر استعمال کریں کھانے پکانے وغیرے انشاءاللہ دیکھیں بہت سارے جرمز اس میں ختم ہو جائیں گے اور یہ ہیپٹائیٹس کی بیماری بھی آپ سے دور ہو جائے گی چاہیے نا تو اس کو کر لیں آپ اس کو اگر آپ کر لوگے تو انشاءاللہ صحت من زندگی آپ کا استقبال کرے گی تو ہیپٹائیٹس جگر کا سرطان بھی ہو جاتا ہے بعد افتہ جگر اتنا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر کینسر بھی بن جاتا ہے لیکن وہ بہت بری بیماری ہے پہلے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جگر کام کیوں نہیں کرتا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے تو جگر کب کام نہیں کرتا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے چہرہ پیلا ہو گیا اس کا مطلب خون آپ کا کام نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے تو آنکھیں جو ہوتی ہیں بلکل جو جو وائٹ حصہ ہے نا وہ بلکل پیلا پیلا ہی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر لیں پیلا ہی رہتا ہے مستقل یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گیا اس کا مطلب کہ آپ کا جگر کا جو فنکشن ہے صحیح نہیں ہو رہا بہترین چیز بتاؤں آپ کو آپ چنے کھایا کریں چنے نہیں آتے وہ جو چھلکے والے آتے ہیں جب بھی وہ کہتے ہیں بے وقت کی بھوک کے لیے وہ بسکٹس ٹک ٹک کھائیں ٹک ٹک نہیں کھائیں آپ اور کوئی برانٹس نہیں کھائیں یہ جو جتنے بسکٹس ہیں نا جو یہ بے وقت کی بھوک کو مٹا رہے ہوتے ہیں اور جو ایڈ چل رہا ہوتا ہے سلوگن ہوتا ہوں وہ نہ کھائیں کیونکہ یہ بھوسی ٹکرے سے بنتے ہیں اسی لئے اتنے سستے بھی ہیں اور اتنی بڑی بڑی ایڈ بھی چلتے ہیں تو آپ کو اورگینک چیز بتایا دیں چنے کھایا کریں چنے کے ساتھ گڑ بھی لے لیں تو آپ کا سینہ بھی صاف رہے گا نزلہ بھی نہیں ہوگا الرجی بھی ختم ہوگی ٹھیک ہے اور یہ چنے جب آپ کھائیں گے نا اپنے ساتھ رکھیں میں بھی رکھتا ہوں ایک بوٹل لیں گھر کے اندر کلاس کی پلاسٹک کی نہیں پلاسٹک پر وہی بات ہوگی کہ جی اس کا آپ گریٹ دیکھیں کانچ کی بوٹل ٹھیک ہے ایسی موٹی بوٹل جیسے ہوتی ہیں ہومی پیتی کی دوائیاں ہوتی ہیں گرتی ہیں ٹوٹی نہیں ایسی موٹی بوٹلیں بھی ملتی ہیں جیسے کہ ہم لیتے ہیں جیمز کی بوٹلیں ہوتی ہیں جیلی کی ہوتی ہیں خالی ہو جاتی ہیں فارق پڑی ہوتی ہیں گھر سے لیں اس پر چنے ڈالیں بہت ساری جگہ بھی چنے مل جاتے ہیں اس کو ایٹ ٹائٹ کر لیں اور جب بھوک لگے وہ کھائیں دیکھیں آپ کا جگر کا فیل بہتر ہو جائے گا آپ کا اندر کا جتنا نزلہ وغیرہ الرجی وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کو صبح جو ہے بہترین قسم کا جو ہے موشن وغیرہ بھی آ جائے گا کبز کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی تو یہ چنے کھائیں اور جب کبھی مشروب پینا ہو آپ کو تو آپ گنے کا جوس پیئے اجھے گنے کا جوس پینے کا وہ ایک طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کہیں بابو یہ برف والا نہ دے ہمیں سادہ دے جب وہ برف والا دے گا نا ٹھنڈے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں اس سے پیور آپ کو ملے تو اس کو بولے برف ہٹا دے سادہ ہمیں دے ایک گلاس پیئیں سادہ پیئیں دیکھیں اندر پوری آپ کی جگر کو میدے کو آنٹوں کو ریلیکس کر دے گا ٹھیک ہے یہ کر لیں لیمبو کو استعمال کریں لیمبو کے جوس پیئیں تو انشاءاللہ آپ کا جگر پہتر ہو جائے گا اور رات کو آپ نے سونا ہے دس سے چار یہ ایک ہیبٹ بنا لیں ٹھیک ہے یہ جب آپ کریں گے نا تو آپ کا جگر صحیح ہو جائے گا آپ کے جسم کے اندر سے خون بننا شروع ہو جائے گا اور ایسا خون بنے گا کہ آپ کا چہرہ ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پیاس کھائیں پیاس کھانے سے بھی جو ہے آپ کو بہترین ڈیٹوکسیفیکشن کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا یہ کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا خجور کھایا کریں خجور جو ہے نا بہترین ہے اس پر چالیس فروٹین سے یہ بھی آپ کی باڈی کیلئے بہت ضروری ہے انار بہت زبردست آتا ہے جب آتا ہے تو اس کو کھائے کریں دیکھیں آپ جب یہ فروٹس کا استعمال کریں گے آپ کو لگتا ہوگا دو سو چار سو پانچ سو روپے لگتے ہیں میں بھی جب لاتا ہوں آٹھ سو ہزار روپے کا لے کہے کیا آتا ہوں چلتا ہے آٹھ دس دن نا آپ کیا پڑا پر ڈے ہنڈرڈ روپیس آٹھ سو روپے کا فروٹ لائے آپ سو روپیس پر پر ڈے پڑا پوری فیملی آپ کا یوز کر رہی ہے دو چار اگر دو بچے ہیں دو میاں بی بی بہت ہے یہ آٹھ دن سات دن چلتا ہے لیکن آپ کو سو روپے پر ڈے لگ رہا ہے لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کتنا لیتا ہے کم سے کم آج کے جو چارجز ہیں ڈاکٹر کے 300 روپیس ہیں زیادہ زیادہ تین ہزار چار ہزار روپی ہیں اور جو سیور بیمار ہوتے ہیں وہ پانچ ہزار روپی دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو جب آپ یہ فروٹس کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی آپ کا جگر صحیح کام کر رہا ہوگا آپ کا میدہ صحیح کام کر رہا ہوگا آپ کی آتے صحیح کام کر رہا ہوگا اس کا اپنا تھوڑا سا شغل بنائے رمضان کا مہینہ ہے فروٹس تو ویسے ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اب اس کو کنٹینیو کریں گیارہ مہینے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کی باڈی صحیح ہو جائیں گے انار کھائیں خجور کھائیں یہ بہت سارے اچھی چیز ہیں ٹھیک ہے اور یہ چنے کا استعمال اور یہ کریں گے تو جگر کا پرابلم آپ کو سولو ہو جائے گا اور اگر آپ کو ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے جگر کا پرابلم اور آپ کو ہیپٹیٹس ہو جاتا ہے اے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بی اور سی کی تو پھر علاج ہے اور اس کے بعد اس کی ویکسینیشن نے آج کل آئی ہوئی ہے تو بی اور سی کی ویکسینیشنز کرا لیں اگر آپ کو جگر کا عرضہ ہے آپ کا چہرہ آپ کے ناخون یہ ناخون ہے نا اوپر یہ پیلے ہونا شروع جاتے ہیں جب یہ پیلے ہو جاتے ہیں آپ سمجھیں آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا یہ نشانیاں ہیں ہمارے اندر کی باڈی کے اندر سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ہماری اوپر کی باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ بابو تجھے یہ ہو رہا ہے تو صحیح ہو جا ہم کیا کرتے ہیں اس کو وائٹ کرتے ہیں جب بلکل ہی موشن ہو جاتے ہیں بلکل ہی الٹیاں ہونے لگتی ہیں جگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو الٹیاں ہونے لگتی ہیں آپ ذرا سا کچھ کھاتے ہو وہ اندر رہتا ہی نہیں وہ ایک دم باہر آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر دوائی آپ کو لکھتے دیتا ہے انٹی بائٹک ساتھ میں کوئی ملٹی وٹامنز دیتا ہے ٹھیک ہے نا ساتھ میں کوئی ایسی چیز آپ کو دیتا ہے جس سے آپ کا جگر ڈسٹروب نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا انٹسٹ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں دیتا ہے آپ کو تاکہ آپ جگر آپ کی جو دوائیوں کی جو گرمی ہے دوائیوں کی جو ریشن ہے آپ کا جگر اس کو سروائیف کر سکے اور آپ کی باڈی کے اندر وہ دوائیاں رہیں تو وہ انٹسٹ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں دیتا ہے پھر جا کے آپ کا علاج ہوتا ہے جگر بہت اہم عضو ہے مارا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھیں اور جب یہ ہو جائے آپ کو یومنٹک زیادہ ہو رہی ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا موشن ہو رہے ہیں کبھی الٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ نے فوراں آپ کو اس کا خیال رکھتا ہے انجیر کھایا کریں صبح انجیر جو ہے دو انجیر زیادہ نہیں دس نہیں کہہ رہا ہر چیز کو آپ نے اعتدال کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہو کیا آپ سمجھتے ہو کہ دس انجیر کھا لوں ایک کلو سیپ کھا لوں نہیں ایسے نہیں ایک سیپ کھائیں دو کیلے کھائیں ٹھیک ہے تھوڑے سے چنے لیں ایک ذرا سے لیں خالیا آپ کو پیٹ بھر جائے گا الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے برگر کھانے سے اور بہت سارے چپس کھانے سے فنگر فرش کھانے سے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں دیکھتا ہوں اسٹالز پر کھڑے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں شام پر بہت سارے اسٹالز لگتے ہیں اور ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ان کی بکری کر رہا ہوتا ہے اچھی چیز ہوگی ٹھیک ہے ہمیں منصر ادکار نہیں ہم ان کے کوئی منافع چیزیں نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اپنی چیزیں رکھنے ہیں اپنی گاڑی میں بائکس کے اندر آپ رکھیں اس کو انشاءاللہ آپ کو سٹل میں ہو جائیں گے اور بہترین آپ کی زندگی گزاری کہ عورتوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے خون کی کمی کا جب بھی ہم ہیموگلوبین ایچ بی کرواتے ہیں ان کا گریڈ نیچے آتا ہے پانچ پہ چار پہ تین پہ آ رہا ہوتا ہے جبکہ آٹھ ہونا چاہیے دس ہونا چاہیے ایچ بی نیچے آتا ہے کیوں آتا ہے پتہ ہے اس لیے آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چیز ہے کہ ہر مہینے ان کا منسس سائیکل ہوتا ہے اس میں بلڈ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے بہار آ رہا ہوتا ہے ایک قدرتی فیل ہے خدا نے اس عورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ اس منسس پروپ جو ہے کا ہر مہینے پروسس ہوتا ہے تو اس میں ان کا نیچے آتا ہے اب ان کو کیا کر رہا ہے دیکھو ہم تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتے اپنی بچیوں کو بھی کہتے اپنی وائفز کو بھی کہتے جب یہ دن ہو تو اس میں کوئی تھوڑا سا آئرن زیادہ لیں جتنا آئرن زیادہ لیں گے اتنا خون بنے گا ٹھیک ہے جتنا آئرن زیادہ لیں گے اب آئرن کس میں ہے اس سیب میں ہے آپ اس کو لیں کھجور میں ہے انار میں ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ لیں کیلہ زیادہ استعمال کریں فروٹس کا استعمال بڑھا دے ان سات آٹھ دنوں کے اندر تو آپ کو ان دنوں کے اندر بھی پرابلم نہیں ہوگی ورنہ وہ کبھی یہاں اس بستر پہ گریں گی کبھی وہاں پڑی وہی ہوں گی ہم ڈھولتے رہے جائیں گھر کے اندر کے بچہ گیا کہاں بیوی کہاں گئی بہن کہاں گئی ماں کہاں گئی تو تھوڑا سا کر لیں اس کو تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا ان دنوں کے اندر ڈائیٹس کا خیال رکھیں اور تھوڑا سا زیادہ آئرن استعمال کریں جتنا آئرن استعمال کریں گے تو وہ اتنا جو ہے اس کو یہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ سروائیف کر جائے گی اور جب یہ دن ختم ہو جائیں گے تو جو خون کی کمی آئی ہے بلڈ باہر آ گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ بلڈ فریش بن جائے گا اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ڈونیٹ کرنے سے جو خون ڈونیٹ کرنے سے یقین کرے بہت سارے بلڈ بینک ہوتے ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں آپ کو کارڈ بھی بنا کر دیتے ہیں آپ نے دینے کتنے دو پوائنٹ دیتے ہیں آپ دو پوائنٹ دیتے ہیں وہ چار پوائنٹ بن جاتے ہیں ایک دم فریش خون بنتا ہے بہترین خون بنتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جو آج کل چل رہا ہے ہجامہ چل رہا ہے وہ زمانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر بلڈ کو نکالا جاتا تھا لیکن اس وقت یہ کانسپٹ ملکل صحیح نہیں ہے ہجامے کا میں مخالفت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ریزن بتاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ ہجامہ اس وقت صحیح نہیں ہے لیکن اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے ٹھیک ہے اور پہاڑوں پہ چلتے تھے اور بہت چلتے تھے اور ان کا ڈائیٹ جو تھا بہت پیور تھا بنیزبت آج جو آرٹیفیشل اگلی ویڈیو میں آرٹیفیشل فوٹس کی بھی بتاؤں گا اور آپ کو پیسٹی سائٹ کی بتاؤں گا اس سے آپ کو یہ اور چیز ساویت ہو جائے گی تو اس کا جو ہے بہت زیادہ پیور ڈائیٹ تھا بہت اچھی ڈائیٹ تھیں تو ان کے خون کے اندر بہت گرمی ہوتی تھی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا پریشر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے ہجامہ کرواتے تھے لیکن آج کل ہماری لائپ سٹل ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ پرابلمس نہیں ہیں اصل میں جہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر جگہ کا الگ الگ فروٹس ہوتے ہیں الگ الگ ڈائیٹس ہوتی ہیں الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس زمانے کی بیماری ہوگی یہ لیکن اب کی نہیں ہے لیکن آج دیکھیں آپ پوری پاکستان کے اندر ہجامہ سنٹرس بنے ہوئے ہیں اور وہ سنت کے نام پہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو ان کا خون نکال کے زائع کر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ہجامہ کرانا ہے ہجامہ نہ کریں میری راہ ہے آپ آجامہ کریں آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے چھڑ مند آپ جا کے جو ہے اپنے خون ڈونیٹ کریں صدقہ ہے بہت بڑا بہت بڑا سواب ہے ٹھیک ہے نا جتنے تھیلسیمیا کے پیشنٹ ہی پیدا ہوتے ہیں بچے اور ان کو ہوتا ہے وہ چینج کرواتے رہتے ہیں اپنا خون ان کو ضرورت ہے کتنے ہسپیڈلز کے اندر بیمار ہوتے ہیں سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ان کو بلٹ کی ضرورت ہے پیسے نہ لیں آپ ان کو دیں ڈونیٹ کریں آپ کے پاس یہ فری ہے آپ جب دو گئے آپ کی سہد اچھی ہوگی عورتیں بھی دیں مرد بھی دیں ڈرے مت کہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے ہم گر جائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے خون دیں گے فریش خون بنے گا آپ کا جب آپ کا فریش خون بنے گا اس سے آپ کی بہترین زندگی بنے گی آپ کو دلیت اس بنان ہوگا آپ نے انسانیت کے لیے کچھ کیا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے اس کے اندر صرف تھوڑا سا آپ نے اپنا خون دینا ہے اس کو ڈونیٹ کریں سارے جتنے ڈاپٹرز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر خون لے لیں کسی انسان کے اندر سے اور کسی اور کو لگا دے تو اس کے اندر بہترین خون بنے گا یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی بہتر ہوئی اور یہ اپنا لیور کا بڑا خیال رکھیں اگر پیلا ہو جاتا ہے ہپرٹیٹس کا آپ کو سمٹمز نظر آتی سلی مرین کے انجیکشنز بھی آتے ہیں سلی مرین کی جو ہے ٹیبلٹس بھی آتی ہیں وہ فوراں استعمال کرنے شروع کریں اور جب یہ آپ کو اس طرح کا پیلا پن اور یہ آپ کو ہپرٹیٹس ٹائپ کی چیزیں نظر آنے لگے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہمیں بھیدیں آپ ہمیں اپنے پکچرز وارا بھیدیں اور سمٹمز بتا دیں کہ موشن بھی ہو رہے ہیں مومنٹنگ بھی ہو رہی ہے اور کتنے عرصے سے ہو رہی ہیں تو ہم آپ کو پہترین علاج بتائیں گے انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ہپرٹیٹس کا علاج ہو جائے گا ہوتا ہے نا لوگ کرتے ہیں گھر بیٹھے لیور کا علاج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے آگے کچھ ہوا تو ہم آپ کو ایسا کنسلٹنٹ کو بتائیں گے جو کنسلٹنٹ آپ سے ریڈیوز جو ہے وہ فیس لے گا اور آپ کا علاج کرتے ہیں ہپرٹیٹس کو سنبھالیں مت ذرا سے چہرے آپ کا زرد ہو رہا ہو جہاں زرد ہو رہا ہو آپ نے سمجھ جانا آپ کا جگر کام نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا جس رات آپ کی نیند نہیں ہوتی صبح چہرہ پیلا ہو جاتا ہے لوگ آپ کو بتاتے ہیں تھکے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں آپ کا چہرہ پیلا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ رات کو میری ڈیٹوکسیفیکشن کا عمل میرا پورا نہیں ہوا ڈیٹوکسیفیکشن نہیں ہوگا چہرہ زرد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ضرور آپ کریں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں وہ گروئنگ ایج کے اندر ہیں جب وہ گروئنگ ایج کے اندر ہیں تو ان کو ایسی گزہ دیں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ سیٹل وہ جنگ فوٹ زیادہ نہ اندھا دے ان کو تاکہ جنگ فوٹ دیں گے تو وہ پرابلوس کر دیں گے ٹھیک ہے ان کو ایسی گزہ دیں جس سے ان کا بلرڈ صحیح ہو بلرڈ دیکھیں زندگی ہے اگر بلرڈ آپ کا صحیح نہیں ہے اور آپ کا صحیح طریقہ سے موو نہیں کر رہا پوری باڈی کے اندر سروائیو نہیں کر رہا تو آپ کو پرابلوم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھیں چہرہ سرخ و سفید ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پورا جسم کے اندر بلرڈ آپ کا صحیح ہونا چاہیے کوئی چیز آپ کی ہینگ نہیں ہونی چاہیے اگر ہینگ ہوتی ہے یعنی کہ رکتی ہے بعد ابہ دیکھا ہے لوگوں کی انگلیاں جو ہے نا پاؤں کے چڑھ جاتی ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے خون میں کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے سرجری کے بعد بھی پرابلمز آتی ہیں سرجری کے بعد بھی خون کی کمی آ جاتی ہیں تو سرجری کے اپنے کروالی ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں اچھا یہ جو ہوتی ہے خون بننے کی تیس سال پہتیس سال اس کے بعد خون نہیں بنتا تو کوشش پوری کریں کہ تیس پہتیس سال کے عمر کے بعد آپ نے یہ چیزوں سے اپنے خون کو منٹین کرنا ہے منٹین کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی خون کی کمی ہے تو آئرن کی جیزیں آتی ہیں آئرن کیپسلز آتے ہیں وہ استعمال کریں عورتیں زیادہ تر جو ہے ڈیلیوری کے بعد پریگنسی کے بعد ان کے اندر خون کی کمی آتی ہیں وہ بھی آئرن استعمال کر سکتی ہیں ڈائیٹ سے بھی کر سکتی ہیں اور کلیجی کھایا کریں کلیجی جو ہے بہترین چیزیں کلیجی آتی نا بڑے کے جانور کی ہوتی ہے گاؤ کی بھی ہوتی ہے مکرے کی بھی ہوتی ہے اس کو سوا چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور پھر اس کو بھون کے کھائیں دیکھیں بہترین خون بناتا ہے چکندر جو آتا ہے بہترین خون بناتا ہے پہلے بھی چیزیں بتائیں اسٹرائٹ تھا جب ویڈیو کا اس پہ بھی چیزیں بتائیں ابھی بتا چکندر کا اس میں بھی شلجم کھائیں بہترین اس کے اندر جو ہے بلڈ بنانے کے صلاحیت تو ہمارے تو اردگرد کے اندر ملنی ڈائیٹ کے اندر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں لیکن کیا ہے مسئلہ کہ پہلے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے اب ہم انجمہوریت کے اندر الگ رہتے ہیں تو یہ چاری چیزوں سے محروم ہیں لیکن ہمارے چینل ہے نا آپ کو بتائے گا نا انشاءاللہ اس کے لئے بات وہی ہے کہ پوری بات سچ ہوتی ہے ادھوری بات جھوڑ بن جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ جھوڑے رہیں بہت فائدہ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی